قبضہ مافیہ سب جانتے ہیں جس طرح سے اس میں کراچی میں اور جہاں پر زمینوں پر قبضے کیے کیا اس سے ایک ایسے قبضہ مافیہ سے آپ جیسے جو کہتے ہیں کہ آپ ایک شفاف انسان ہے اس کو چار سو چھپن کنال اراضی لینی چاہیے تھے ایک قبضہ مافیہ سے چاہے وہ ڈونیشن نہیں ہوتی اب یہ بڑے غور سے میری بات سرے باقی دیکھ لو اور کوئی اگر چار سر بھائی ہم ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے اچھا کر دیں گے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہے تو چلیں جی خان صاحب ہم لگتے ہیں کہ جو دو در سترہ میں ہو رہا تھا خان صاحب ہم لگتے ہیں دو در سترہ میں ہو رہا تھا دو در تیس میں بھی وہی ہو رہے ہیں اچھا جی اب میں سب سے پہلے تو جو بریکنگ ڈیوز میں نے کل رات دی تھی نیپ چیرمن نے جو مجھے وہاں سے وارٹ پہ نے نکالے تھے ہائی کورٹ کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ میں اور جس طرح انہوں نے مجھے میری توہین کی تھی ساری دنیا کے سامنے ایک مجرم کی طرح مجھے وہاں سے اخواہ کیا تھا اب یہ پتا چلا ہے کہ دوزار بیس اپریل کے اندر مجھے کل منٹس میرے ان نیپ کی جو جو ان کی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے منٹس تھے جس کے اندر نیپ کے جو اپریشنز کے ڈی جی اپریشنز تھے زائر شاہ جو اب وائس چیرمن ہے نیپ کے پروسیکیوٹر جنرل وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے تب نیپ کی جو پروسیڈنگ تھی اور تب نیپ چیرمن کے انہوں نے یہی جو کیس ہے القادر کا اس وقت کیس تھا وہ جو ملک ریاض کی اگریمنٹ تھی ان سی اے سے نیشنل کرائم آ جو ایجنسی انگرن کی ہے اس میں یہ کیس بند کر دیا تھا کہ یہ انکوائری بند کر دی تھی اور وہ انٹچ تھے ان سی اے سے نیپ تب اور نیپ اگریمنٹ یہ ہوئی تھی کہ اگر وہ جو حسن شریف نے جو پچاس ملین پاؤنڈ کا گھر بیچا تھا علی ریاض کو اگر اس کا پیسہ وہ بیچ کے آ جاتا ہے تو اگر وہ نہیں آتا تو تب پروسیڈ کرے گی نیپ یہاں کی اور ان سی اے وہاں کی لیکن اگر وہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ انکوائری ختم ہو گئی تھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ سپریم کورٹ میں پیسہ آ جائے گا تو یہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدنیتی دیکھیں کہ نیپ کی انکوائری ہو گئی کیس اور اس اس کے اوپر انہوں نے سیٹسفائ ہو گئے وہ انکوائری بند ہو گئی اور یہ جب آفتاب سلطان آئے جب نیپ کے چیرمن ان کو بھی زور لگایا گیا کہ مران خان کے اوپر کچھ انہوں نے ریفیوز کر دیا پھر اس موجودہ نیپ چیرمن کو لے کے آئے اس نے پھر وہ انکوائری کھولی اور مجھے تین گھنٹے جب نیپ نے اس کے اوپر میرے اوپر پوری انہوں نے انکوائری کی اور میرے سوال جاب کیا تو ان کو پتا تھا کہ یہ پہلے انکوائری بند ہو چکی ہے اور مجھے نہیں پتا تھا اب یہ سوچیں کہ میں پرائم منسٹر تھا مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارا نیپ ازاد تھی ہم نیپ میں تو کوئی انٹرفیر نہیں کرتے تھے اگر مجھے وہ پتا ہوتا تو میں وہاں تب ہی انکوائری ختم کرتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انکوائری آپ کی ختم ہو جائے اور پھر سے آپ اس انکوائری کو چلوا دیں جب تے کہ کوئی نئی ایویڈنس نہ آئے تو اس لیے میں نے پہلی ہرجانہ کیا ہوا ہے جیرمن نیپ کے اوپر اب یہ میرا کیس فل پروف ہو گیا کہ اس نے بدنیتی کے اوپر سارا کیا تھا اور یہ جو سارا قادر کا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب تک ساڑھے تین سال میں دو انہوں نے میرے پہلے کرپشن کے کیس کے ایک ہے توشہ خانہ وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ جب وقت یہ جب پھیرنگ پوری ہوگی کہ میرا ایک ایک چیز میں نے اس قانون کے دائرے میں لے کے کی اور میں یہ بھی اب کہوں گا کہ کھولیں پہلے پیچھے جو چوریاں لوٹ مار ہوئی ہیں چار پانچ گھڑیاں نکالی گئی ہیں توشہ خانہ سے تین بی ایم ڈیوز ایک مسیج اور ایک لیکس سب سے مہنگی گاڑی ہیں ساڑھے چھے لاکھ ایک نوازشیب میں مسیڈیز لیا ہیں وہاں سے آپ کے یہاں سے نکل کے نکل کے جانے میں بیشمنڈ لگ جائیں گے خانصہ رشت بول درہا ہے کبزہ معافیہ سب جانتے ہیں جس طرح سے اس میں کراچی میں اور جہاں پر زمینوں پر قبضے کیے کیا اس سے ایک ایسے قبضہ معافیہ سے آپ جیسے جو کہتے ہیں کہ آپ ایک شفاف انسان ہے اس کو چار سو چھپن کنال ارازی لینی چاہیے تھے قبضہ معافیہ سے چاہے وہ دونیشن نہیں ہوتی آپ یہ بڑے غور سے بری بات سریں شوکت حانم کو ناؤ عرب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے ناؤ عرب روپیہ غریبوں کے علاج میں کینسر کا علاج جو مفت کیا جاتا ہے اس کا خرچہ ناؤ عرب روپیہ ہے اب کیا مجھے پتہ ہے کون ڈونیشن دے رہا ہے اس کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں کبھی بھی آج تک جو پیسے کٹھے کرتا ہے چیارٹی کے لیے اپنی بزنس کے لیے تو نہیں پیسے کٹھے کر رہا نا اگر میں غریب کینسر کے مریضوں کے لیے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں یا ہاسپٹ بنانے تو میں ویٹ نہیں کرتا کہ کون پیسے دے رہا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ملک ریاض کی جب ہوا تھا تو ڈیل ہو چکی تھی سپریم کورٹ کے اندر اس نے جو ساڑھے چار سو عرب روپیہ دے کے ملک ریاض کو سپریم کورٹ نے کلیر کلین کر دیا تھا ملک ریاض پاکستان کا سب سے بڑا ڈیولپر ہے اس کے اوپر جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلے کے بعد وہ کلیر ہو گیا تھا اور اب غور سے سنیں ملک ریاض کے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں تھی جو آدمی نو عرب روپیہ ہر سالے کٹھا کرتا ہے صرف شوکت حانم کے لیے نمل یونیورسٹی کے لیدہ پیسہ کٹھا کرتا ہے وہاں نوے فیصد فری ایڈوکیشن ہے اس کے لیے پیسہ ایشو نہیں تھا ملک ریاض کی جو جو کیوں اس کو میں نے کہا وہ تو اس نے خود کہا کہ میں اس کو سپانسر کر دیتا ہوں کیونکہ وہ سب سے بڑا ڈیولپر ہے جو اس نے تین سال میں کام کیا نا القادر میں وہ چودہ سال لگے ہمیں نمل میں سمجھے سر پول تو سڑکے تو سننے میری غور سے بات سلیں جب آپ چیاریٹی کا کام کرتے ہیں چیاریٹی کا کام جتنا لمبا ہوتا جاتا ہے اس کا آپ کی کسٹ بڑھتے جاتے ہیں اس کی بات یہ ہے کہ وہ ڈیولپر وہ جو چودہ سال میں لگے تھے وہ تین سال میں اسے کمپیٹ کر دیا مہارت سے کام کریں سمجھے مہارت سے کہا سمجھے میں مسی کوتڑے وہ طرف ہوں کہ آپ اور کیوں ڈیولپر رہیٹی سمجھا ڈیولپر رہیٹے سب آج تو آپ کی حاضری سر آج تو آپ کو بلایا بھی نتا پھر بھی آپ سکرین پوٹ آئے ہیں سب آج تو آپ کو بلایا بھی آپ سکرین پوٹ آئے ہیں ڈلی ایسا کرتے ہیں ڈلی ایسا کرتے ہیں ڈلی ایسا کرتے ہیں